اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہو آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی آج بیٹھے بیٹھے میرا دل کیا کہ میں میکرونی بناتی ہوں تو میں نے پین چڑھا دیا میکرونی پوائل ہوں کرنے کے لیے حالانکہ میرے پاس پروپر سمان بھی موجود نہیں تھا اس وقت تو سبزیاں بھی میرے پاس بس ایک دو ہی رکھی دی میں نے کہا گزارہ ہی کرنا ہے تو مطلب کر لیتے ہیں تو میکرونی میں نے پوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور ساتھ میں ہی مجھے جو ہے تھوڑی سی شملا میرچ اور آلو ملے تھے تو میں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے کٹ کر لیتی ہوں اور اس کو پروپر لی دیسی میں بناوں گی میں ہی سوچ رہی تھی کہ پیزا پاسٹا اس لائی کی جتنی بھی ڈیشز ہیں نا اگر ان کے اوریجنز ہمیں اس طرح سے کوکنگ کرتے ہوئے دیکھ لینا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں یہ مضیب ہماری اچھی بھلی ارجینل ڈیشیز کا پڑا کر کے رکھا ہوا ہے تو گئی ہم تو ایسے بناتے ہیں ہمیں اپنا جیسے ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ہم تو ایسے بنائیں گے میکرونی بوائل ہو چکی تھی تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے میں نے گھی جو ہے وہ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھوڑا سا چکن میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا پتہ نہیں کیوں میں نے کہا آج میں بلکل پروپرلی سالن والے انداز سے بناوں گی اچھا ویسے میں آلو پالک آلو بینگان کوئی مک سبزی اور قدو اور توریاں میں ان سب کو ایک ہی طرقے سے بناتی ہوں میں ان سب کو کٹ کرتی ہوں سارے مثالے سارے ادرک پیاز ٹیماتر جو بھی اٹ کرنا تھا وہ میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہلی کی آنچ پہ چھولے پہ رکھ دیتی ہوں اتنے مزے کی کوئی سبزی بنتی ہے اور جنجر بھی نہیں ہوتا تو جیسے اب یہ دیکھیں میں جلدی ہلی سارے کچھ ہی ڈال رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آردر اینڈ پک بھی جانا ہے اور ٹیسٹ بھی آ جانا ہے پیاز بھی شامل کرتی ہیں اب یہاں پہ میں آلو بھی شامل کر دوں گی ساتھی کہ ساتھی بھن جائے مثالے میں سب میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور جو ہے جب یہ سارا مثالہ تھوڑا سا یہ جان ہو جائے گا تھوڑا سا تو پانتس منٹ تو اس کو لگیں گے نا تو مثالے اٹھ کی ہیں نمک میر چھل دی ایون دو کہ میں نے اس میں دھنیا پاودر بھی شامل کیا اور میں نے اس میں گھرم مثالہ پاودر بھی شامل کیا تو کوکنگ ملتب اتنی بھی مشکل نہیں ہے جتنی ہمیں لگتا ہے کوکنگ کرنا تھوڑا سا ٹاف ہوتا ہے لیکن گزارے لائک اپنے گھر والوں کے لئے آپ جو ہے کوکنگ بھوک کر سکتے ہیں یہاں پہ میرا جو ساتھ چیزیں مکس اپ ہو چکی ہیں تھوڑی سی میں یہاں پہ شملہ میرچ ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا ہیلاؤں گی اور ساتھ میں میں نے اس میں میکرونی جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے لیکن سرچ بتاؤں ایڈ دا اینڈ اتنا خوبصورت کلر اتنا خوبصورت ٹیکسچر اور بہت ہی مزے کا فلیور آیا تھا بے شک اس دیسی وی میں بھی جب ہم بناتے ہیں کھانا بہت اچھا من جاتا ہے تو جو ہے یہاں یہ میکرونی ایڈ اپ ہو گی ہے اس کو مکس کروں گی تھوڑا سا پکاؤں گی پھر میں دم دوں گی اور میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاؤں گی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور بتائیے گا لائک کجئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا اور اچھی اچھی سجیشن دیجئے گا کیونکہ مجھے نا ویڈیو بنانی آتی ہے اور نام اس سے امپرومن